اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ یہ وہ بات ہے جو غیروں نے ہم پر جھوٹ باندھی ہے تم عمل انجام دے سکتے ہو ہماری نیابت میں انجام دے سکتے ہو ہمیں عمل کا ثواب حدیعہ بھی کر سکتے ہو جبکہ وہ عمل جو ہمیں جس کا ثواب حدیعہ ہو جائے وہ عام عمل کی نسبت زیادہ مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں راوی نے یہ جملہ سنا اپنی زندگی میں اپنے علم معرفت میں اضافہ کر کے اٹھا اور چلا گیا تین برس بعد دوبارہ نوے امام کے بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا فردند رسول میں نے آپ سے اجازت لی تھی کہ آپ ایمہ تاہرین کی نیابت میں عمل انجام دوں میں مکہ کا رہنے والا ہوں میں نے اپنا طریقے کار یہ بنایا کہ پہلے دن جاتا اور رسول خدا کی نیابت میں تواف کرتا دوسرے دن جاتا آپ کے جد امیر المؤمنین کی نیابت میں تواف کرتا تیسرے دن جاتا آپ کے جد امام حسن مجتبہ کی نیابت میں تواف کرتا چوتھے دن جاتا امام حسین سید شہدہ کی نیابت میں تواف کرتا پانچوے دن امام باقر کی نیابت میں تواف کرتا تو اجوہات میرے ساتھ ہیں نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں چھٹے اس کے بعد امام صادق کی نیابت میں چوتھے امام پانچوے امام چھٹے امام ساتھوے امام آٹھوے امام یہاں تک کہ آخری دن میں آپ کی نیابت میں تواف کرتا اور پھر اس نے ایک عجیب جملہ کہا توجہات میرے ساتھ ہے کہنے لگا کیوں میں آپ ہستیوں کی نیابت میں تواف کرتا ہوں کیوں میں اپنے عمل کا ثواب آپ ہستیوں کو ہدیہ کرتا ہوں کیوں ہاؤلائی اولیائی الَّذِي أَدِينُ اللَّهَ بِدِينِهِمْ ارے یہی وہ اولیائیں خدا ہیں کہ جن پر عقیدہ رکھ کر میں خدا کے عقیدے تک پہنچا اللہ اکبر امام نے جواب دیا اِذَنْ تَدِينُ اللَّهَ بِدِّينِ الَّذِي فَلَبَ مِنْكَ جب تیرا یہ عقیدہ ہے تو یقیناً تو اسی دین پر ہے جو خدا نے اپنی مخلوق سے چاہا ہے اللہ اکبر پھر کہنے لگا اے مولا توجہ کیجئے گا اے مولا ربما طفتو عن جدت کا فاطمہ وربما لم اطف مولا بعض اوقات جب مجھے کبھی یاد آیا تو میں نے آپ کی جدہ حضرت صدیقہ کبرا کی نیابت میں بھی تواف انجام دیا وربما لم اطف بعض اوقات میں نے انجام نہیں دیا اس کا یہ سوال بتلا رہا ہے کہ یہ اس نام مقدس کو اس ہستی کو اس معاملے میں اہمیت نہیں دے رہا تھا اگر جان بوجھ کر نہ دے رہا ہوتا تو یقیناً عمل قبول نہ ہوتے مگر چونکہ جاہل تھا اور صحیح در پہ سیکھنے آیا تھا جس درب کے بارے میں خدا نے کہا ہے اے لوگوں اگر نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھو اہلِ محمد فرماتے ہیں نحنو اہلِ ذکر ہم وہ اہلِ ذکر ہیں جن سے سوال کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے لہٰذا جاہل تھا مگر صحیح در پہ آیا تھا مولا نے رہنمائی فرمائی کیا کہہ رہا تھا توجہ ہے عزیزو بعض اوقات آپ کی جدہ کی نیابت میں تواف کرتا ہوں بعض اوقات نہیں کرتا مگر رسول خدا اور آپ تمام ائمہ تاہرین کی نیابت میں روزانہ تواف کرتا ہوں اب عجیب جملہ ہے جب اس نے یہ جملہ کہا نا شہزادی کے بارے میں ربما اطوف عنہا وربما لم اطوف بعض اوقات آپ کی جدہ کے لئے تواف کرتا ہوں یعنی تواف کر کے ثواب انہیں حدیہ کرتا ہوں بعض اوقات نہیں کرتا میرے مولا نے عجیب جملہ فرمایا فرمایا اس تقصر منہذا یہ جو کام تم ہماری جدہ کی نیابت میں کیا کرتے ہو اسے کثرت سے کیا کرو کیوں فَإِنَّهَا أَفْضَلُمَا أَنْتَعَامِلُمْ بِهِ ارے رسول سے لے کر نوے امام کی نیابت تک تواف کر رہا تھا مگر مولا نے کسی تواف کے بارے میں یہ جملہ نہ کہا جو شہزادی کی نیابت میں کیے گئے عمل کے بارے میں کہا کیا کہا اِنَّهَا أَفْضَلُمَا أَنْتَعَامِلُمْ بِهِ ارے جو تواف تم ہماری جدہ کی نیابت میں کرتے ہو یہ تمہارے کیے گئے تمام عمال میں سب سے زیادہ افضل ہے اللہ اکبر اللہ بات پہنچ رہی ہے عزیزوں ایک درود پر دیجئے سیدہ کے عدمت پر عجیب مقام ہے میری شہزادی کا رسول کی نیابت میں تواف کر رہا ہے امیر المؤمنین کی نیابت میں کر رہا ہے ایک ایک امام کی طرف سے تواف کر رہا ہے مگر جو سیدہ کونین کی بات آتی ہے تو مولا فرماتے اس تقصر میں نہا جا یہ عمل قسرت سے کیا کرو فَإِنَّهَا أَفْضَلُمَا أَنْتَعَامِلُمْ بِهِ ارے افضل ترین کام تم یہ کرتے ہو کہ جس کا ثواب ہماری دادی کو ہدیہ کر دیتے ہو اللہ اکبر مؤمنین عادت بنا لیں ہر نیک کام ہر عبادت جو بھی انجام دی جائے اس نیت سے کی جائے کہ اس کا ثواب میں شہزادی کونین کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں ہم دیکھیں گے کیسے ہمارے خلوص میں اضافہ ہو جاتا ہے کیسے ہماری معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے